بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحبہ ہے نشا پربین ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب رنکی اور مسکان اور منتشا نام کا مطلب بتائیں یہ ہم تینوں بہن کا نام ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ان میں جو پہلا نام آپ نے پوچھا ہے رنکی یہ نام اسلامی نام نہیں ہے بلکہ غیر اسلامی نام ہیں اس لئے رنکی نام رکھنا لڑکی کا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہوا منہم جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے شمار ہوگا تو نام میں بھی ہم غیروں کی مشابہت سے ہم کو بچنا چاہیے تو رنکی نام عام طور پر غیر مسلموں میں ہوتا ہے یہ غیر اسلامی نام ہیں اس لئے اس نام کے بجائے ہم کوئی اچھا بمارہ نام رکھیں صحابیات یا ازواج متاخرات رضوان اللہ عریم اجمعین کے ناموں میں سے نام رکھیں تو ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے رنکی نام رکھنا بلکل بھی مناسب نہیں ہے دوسرا نام ہے مسکان مسکان کے معنی آتے ہیں تبسم مسکراہت مسکان نام لکی کا رکھ سکتے ہیں اس کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے یہ نام معنی کے اعتبار سے صحیح ہے اور دروست ہے تیسرا نام ہے منتشا منتشا جو نام ہے یہ دو لفظ ہیں ایک من ایک تشا قرآن میں اس کا ذکر ہے وَتُعِزُّ مَنْتَشَاؤُ وَتُذِلُّ مَنْتَشَا اور اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے تو منتشا کے معنی ہوئے جس کو چاہے جس کو چاہتا ہے جس کو چاہے تو یہ کوئی پورے معنی نہیں ہے یہ ایک ناقص معنی ہے ادھورے معنی ہے منتشا یہ لفظ نام کے لئے استعمال نہیں ہوتا بلکہ یہ جملے کو ملانے کے لئے جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے تو پیچھے کے جملے کو یہ مکمل کر رہا ہے منتشا یہ بظاہر خود ناقص جملہ ہے ادھورہ جملہ ہے اس لئے یہ لفظ نام کے لئے استعمال نہیں ہوتا یہ نام لڑکی کے لئے رکھنا یہ بلکل مناسب نہیں ہے یہ نام نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے اس کے بجائے ہم صحابیات کے نام رکھیں یا ازواج متحرات کے نام رکھیں یا جو نیک خاتون گزری ہیں ان کے ناموں پر نام رکھیں اچھے مانا والا نام رکھیں تو یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باعث برکت ہے فقط واللہ حوالہ